دوہزار تئیس میں آپ ترکی کا ویزا اپنے پاکستانی پاسپورٹ پر کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں کیا فریش پاسپورٹ پر ویزا لیا جا سکتا ہے کیا اگر آپ کا ویزا رفیوز ہو گیا ہے تو آپ آسانی ویزا لے سکتے ہیں یا نہیں یا کیا کیا کرائیٹیریا ہے اس ویڈیو میں میں تمام تر آپ کی کیوریس کلیر کرنے والا ہوں سب سے پہلے تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ ہماری دیگر ویڈیوز دیکھیں تو ترکی کے ہم نے ان لوگوں کا بھی ویزا ایشو کروائے ہیں جن کا ایک یا دفعہ یا دو دفعہ بھی رفیوزل ہوا ہے ہم نے جنوری میں ہی دو ایسے کیسز ڈیل کی ہیں جن کا ویزا رفیوز ہوا تھا اور جنوری میں ہی ان کو ویزا دونوں کو مل گیا ہے اچھا جی ان کی پولیسی کی بات کریں امبیسی فیس کی بات کریں امبیسی فیس آپ کو پتا ہے کہ لاسٹ ٹائم جو ہے وہ تقریباً اکیس ہزار سمتنگ تھی لیکن اس دفعہ انہوں نے امبیسی کی فیس اور جو انشورنس کی فیسز میں انکلوڈ ہے وہ کافی زیادہ ہے فوٹی ٹو تہوزن جو ہیں انہوں نے کرتی ہے جو کہ آپ کو ایناتولیا میں ہی جمع کروانی پڑتی ہے پاکستانی روپیز میں باقی ڈاکومنٹس کی بات کریں تو وہ ہی ہیں تین ماہ پرانی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے پاسپورٹ آئیڈی کٹ کی کوپی تصویر فرسی تصویر دو زرب دو انچ کی دو تصویر چاہیے میٹ پیپر پر ڈویلپ ہونی چاہیے اس کے علاوہ اس کا ویزا اگر آپ اپلائے کرتے ہیں تو آپ کے پاس انٹین نہیں تو فریش انٹین پر بھی اس کا ویزا بہ آسانی آپ پاکستانی پاسپورٹ پر حاصل کر سکتے ہیں دو سال کی ٹیکس رٹرن آپ کو دینی ہوں گی وہ بھی بہ آسانی آپ حاصل کر سکتے ہیں اچھا جی اب بات کریں کیا اس کا ویزا فریش پاسپورٹ پر مل جاتا ہے یا نہیں ملتا اس کا ویزا فریش پاسپورٹ پر بہ آسانی مل جاتا ہے اگر آپ کے ڈاکومنٹیشن اچھے سے پریپیئر ہوئے ہیں اور آپ نے جو ایناتولیا سے ویریفکیشن کال آئی ہے اس کی آنسر آپ نے اچھے طریقے سے دیا ہے بعض وقت کنسلٹنٹ گائیڈ نہیں کرتے وہ ترکی کا ویزا تو اپنے کلائنٹس کو فائل بنا کے دے دیتے ہیں لیکن انہوں نے گائیڈ نہیں کرتے کہ انٹرویو کی کال کب آئے گی کہ آپ پوچھا جائے گا یا ہم نے آپ کی فائل میں کیا کیا چیزیں ڈالی ہیں وہ کلائنٹس کو بالکل نہیں پتا ہوتا وہ جا کے بس ایسے ہی سبمیٹ کروا دیتے ہیں اور جب ویریفکیشن کال آتی ہے چونکہ انہیں کچھ پتا نہیں ہوتا تو اس وجہ سے ان کا ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ ہم سے کنسلٹنسی سرویسز لیں گے تو ترکی میں ہنڈر پرسنٹ گارنٹی کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ ہم آپ کو بیس ویزا کنسلٹنسی پروائیڈ کریں گے کیونکہ ہمارا پرانا ریکرڈ اس بات کی تحضیق کرتا ہے کہ ہم نے ترکی کے بہت زیادہ ویزاز جو ہیں وہ ایشور کروائیں ہیں اپنے کلائنٹس کے ایمن کے جو ریفیوزل کیسی سے تو اگر آپ ہم سے ترکی ویزا کنسلٹنسی سرویسز لینا چاہتے ہیں تو اس دیئے کے نمبر پر آپ جو صبح نو سے لے کی شام پانچ بجے تک آفیس ٹائم پر فون نمبر پر کنٹیک کر سکتے ہیں ہمیشہ کی طرح آپ کو ویلیڈ پروپر انفرمیشن پروائیڈ کی جائے گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے لازمی ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ تمام تر نئے آنے والی اپ ڈیٹس آپ تک گاہے بگاہے پہنچ سکیں خدا حافظ